اسلام علیکم گائز آج کا یہ جو ٹوٹوریل ہے آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم بی ایڈ کی سب سے زیادہ مشکل بک اور سب سے زیادہ سپلیوں والی بک اور سب سے زیادہ اس میں جو لوگ فیل ہوتے ہیں جو ٹرائے نہیں کرتے یا جن کو اس کی سمجھ بلکل بھی نہیں آتی اس کے بارے میں ہم گائیڈ لائن کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ گائز آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم جو ہے ایڈی ایو فور زیرو سکس کی جو بک ہے جو کہ سب سے زیادہ تف بک ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو پاس آؤٹ کیسے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اس کے نورٹس پروائیڈ کریں گے جو کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہیں وہ کرو ہیں تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان نورٹس کو جو بڑھا تو وہ انہوں نے اچھے مارک جو ہیں وہ اس میں سے گین کیے اور اس سمجھ کو پاس کر گئے تو گائز یہ سب سے زیادہ مشکل بک ہے یہ بک کون سی ہے یہ ایڈی او فور زیرو سکس ہے جو کہ ریفلیکٹیو پریکٹس کی ہے تو گائز اس کو جو سلیبرز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے جو ہے اس بک کے ٹونٹی تھری سے لے کے فورٹی فائیو لیکچرز جو ہیں وہ کرنے ہی ہوتے ہیں تو یہ بک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مشکل ہے اس میں جو ریفلیکٹیو پریکٹس کا ورڈ ہے اگین این اگین یہی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو گائز سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ لیکچر نمبر ٹونٹی تھری نکالیں ٹھیک ہے گوگل ٹرانسلیٹرز کو یوز کریں ہول پیراغراف کو آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں پھیکیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں ٹھیک ہے اس بک کے آپ نے کونسیپٹ جو ہے وہ گین کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گائز اس سبجیکٹ میں لوگوں کے مارکس جو ہیں وہ بہت زیادہ کم آتے ہیں جیسے کہ میٹ کے جو ریزلٹ تھا اس میں لوگوں کے مارکس دو سے آن ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اور آئی ٹھینک کہ ٹونٹی ٹو جو ہے وہ میکسیمم مارکس تھے جو میں نے دیکھے تو گائز بہت زیادہ اس سبجیکٹ میں سبنیاں آتے ہیں بہت سارا لوگ جہاں وہ اس سبجیکٹ میں اڑائے جاتے ہیں تو گائز یہ جو نوٹس ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہیں یہ فائنل ٹرم کے نوٹس ہیں اس میں ایکچلی میں ہم نے جو ہے وہ سارے کوئیزز کو بہت زیادہ اچھے سے سالف کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپجیکٹیو سبجیکٹیو کی مکمل تیاری کرنے کے لیے نمان ملی کے اس نوٹس سے جو ہے آپ کو بہت سارا میٹریل ملے گا اس کے علاوہ پاسٹ پیپر جو یہاں پر آ چکے ہیں ان کی بھی جو ہے آپ ان کو بھی آپ نے ریپیٹ کرنے تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے تو یہ گائز فائنل ٹرم کے سبجیکٹیو نوٹس ہیں جہاں سے آپ سبجیکٹیو پیپر کی تیاری جو ہے بہت زیادہ اچھے سے کر سکتے ہو تو یہاں پر یہ کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کو یہاں پر ملے گی اور اس کے علاوہ گائیڈ لائن بھی آپ کو ملے گی کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے اس پیپر کو اچھے سے سولو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو مکمل طور پر یہاں پر گائیڈ لائن دی گئی ہے اگین یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اس سبجیکٹ میں بہت زیادہ سپلیاں آتی ہیں تو آپ نے اپنا سپیشل فاکس جو ہے پرولٹی جو ہے وہ آپ نے اس سبجیکٹ پر دینی ہے کوئی اور سبجیکٹ آپ سے پڑھا جائے نہ جائے لیکن اس سبجیکٹ کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے سے سمجھنا ہے تو گئیس جب آپ میرے ان نوٹس کو پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ اچھے سے جو ہے اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ پاس کر سکتے ہو اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے میٹ کے مارکس جو ہیں وہ بہت زیادہ کام ہیں تو گئیس اس ویڈیو میں میں یہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو پاس کیسے کرنا ہے تو یہ پاس کیسے ہو سکتے ہیں تاکہ آپ بہت زیادہ اچھے نمبر لے کے پاس کر سکیں اس کے علاوہ یہ کچھ پاسٹ پیپرز بھی ہیں ان کو بھی میں نے ایڈ کیا ہے تو یہاں پر کچھ ریپیٹڈ کوئیسنز جو ہے وہ میں نے بتائے ہیں لیکن یہاں پر میں اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سبجیکٹ میں پاسٹ پیپرز بھی جو ہے وہ سبجیکٹیو تو عمومن لگ جاتا ہے لیکن اوبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے لگتا ہے تو پاسٹ کرنا کافی کریٹیکل ہے تو یہاں پر کچھ سبجیکٹیو کوئیسنز جو ہیں جو پاسٹ پیپر میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پر دوزار انیس کے دوزار بیس کے وہ سارے کے سارے یہاں پر فائنل ٹرم کے شو کیے گئے ہیں تو گائز اس میں آپ نے اچھے سے میند کرنی ہے تاکہ آپ اچھے سے پاس ہو جاؤ اور ان نوٹس میں تمام کی تمام ڈیٹیلز ہے جو کہ آپ کو پاس کر سکتیے تو گائز یہ نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سے مل جائیں گے اور گائز اگر آپ کو کوئی잖아요 engaging تو کومنٹس میں لازمی بتائیے گا یا اگر آپ اس میں کوئی چیز نے سیکھتی ہوں تو کومنٹس میں لازمی بتائیے گا تو گائز اور اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ایس آسائنمنٹ سے ریلیٹڈلو جس سے ریلیٹیڈ یا پیپر سے ریلیٹیڈ وہ ملے سب سے پہلے تو تھینکیو سو مچ فار دس ہول کوپریشن آپ سب نے جو ہے وہ بہت زیادہ میرے چینل سبسکرائب کیا اور اتنی عزت دیتنی رسپیکٹ دیت تھینکیو سو مچ اللہ حافظ